بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوف ٹائلر میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہم بیسک سے لے کے پروفیشنل تک پڑھیں گے آپ بور تو ہو رہے ہوں گے بیسک میں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بیسک کو پہلے فالو کریں اس کے بعد آپ کو پروفیشنل چیز بنانے یا یوز کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس اگلا اپشن ہے لیئر لیئر مین کام کرتا ہے آپ فوٹو شاپ میں جس طرح لیئر تھی سمجھ لیں کہ یہ وہی لیئر ہیں ایڈ لیئر میں یہ دیکھیں کیمرہ لیئر اب کیمرہ لیئر کیا چیز ہے یہاں سے وہ پروسپیکٹیو کرنا چاہتے ہیں رائٹ ویو ٹاپ ویو میں ٹاپ ویو کرتا ہوں اوکے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کیمرہ جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ وہ ویو دکھا رہا ہے اور یہ آپ کی پورا جو آپ کا ٹائٹل پڑا ہے وہ یہاں پہ کیمرہ کے سامنے ہے یہ دیکھیں ٹاپ سے دکھا رہا ہے اب اس کو آپ اگر چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اب میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے اگر ہم نے اس کو ختم کرنا ہو تو وہی طریقہ ہے کنٹرول سیٹ کر لیں یا انڈو کر لیں اب وہی طرح ختم ہوگی لیئر آ جائیں اس کے بعد لائٹ لیئر ہے اب لائٹ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کچھ دیر آپ کے سامنے لائٹ اوپن ہو جائیں گی اس وقت لیئر میں آئیں اور یہاں سے ٹیکس لیئر ٹیکس لیئر اور ای پیس لیئر ان پیج سے آپ اردو وغیرہ لکھ کے کس طرح لائیں گے اور کوئی بھی آپ چیز لائیں گے یہ نہیں کہ اردو کے لئے آپ ای پیس یوز کریں اس کو میں کینسل کرتا ہوں اس کے بعد لائر میں آ جائیں مختلف لائر ہے پکچر لائر ہے ویڈیو لائر ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ایڈ ویڈیو کیپچر لائر ہے یہ بھی نہیں اور پلازما لائر پلازما لائر کیا ہے اس پر رائٹ کلک کریں اور یہ ہمارے پاس کافی افیکٹ ہے یہاں سے میں پہلے بیکگرانڈ کو نو شو کرتا ہوں اور اس کو نو اب میں یہاں پر ایک پلازما لائر ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ پلازما لائر اور یہاں سے میں کر دیتا ہوں سمر سکائے اوکے تو یہ دیکھیں یہ ہے پلازما لائر اس کے بعد لائر میں آ جائیں اور اس کے بعد آرڈیو آپ کوئی بھی ساؤنگ یا کوئی بھی ساؤنگ لگانا چاہتے ہیں یہاں آپ لائر ایڈ کر سکتا ہوں موڈل لائر ، اسے طرح سکرول لائر جو اوپر پٹی چل رہی ہیں نیچے — اب یہ دیکھیں اس کو کس طرح چین ہے کرنا ہے اسی طرح آپ ایڈٹ میں آجیں چینج آل ٹیکس اور یہ آپ بیک پہ چینج کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو پٹی چل رہی ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتی ہیں چینج آل ٹیکس پہ آئیں اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں اور یہ دیکھیں نیچے میں لکھ دیتا ہوں تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام اوکی تو یہ دیکھیں اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں اور لیئر میں آجائیں ایڈ لیئر اور اسی طرح وکسر اینڈ کانٹینر لیئر کانٹینر لیئر کے آئے اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اور بہت اچھی چیز اسے بعد اٹیچ لیئر ہے کہ آپ اس کے ساتھ بارڈر لائٹ کچھ بھی چیز اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کس طرح کرتے ہیں اسی طرح ڈلیڈ آر لیئر ہے ڈلیڈ ایکٹیو لیئر جو ہماری اس ٹیم ایکٹیو لیئر تھی وہ سکرول لیئر تھی وہ ڈلیڈ ہو چکی ہے اسی طرح باقی کلون ہے کلون کر سکتے ہیں اور ریزرو ہے برنگ ایکٹیو لیئر بیک ورڈ ہے اس کو کریں تو بیک ورڈ پہ چلی جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے اس کو میں تھوڑا ایسا چینج کر سکتا ہوں اپنی مرضی کا یہ اور اس کے بعد اسی طرح ایکٹیو فارورڈ ہے اور لیئر میں آئے ایکٹیو لیئر پروپٹیز پروپٹیز میں آپ نام وغیرہ اور لنک وغیرہ اس کو کر سکتے ہیں کینسل کرتا ہوں اس کے بعد میڈیا میں آ جائیں آپ چینج ٹیکس سے فرس کریں کہ ہماری اس ٹائم جو لیئر سلیکٹ ہے میں یہاں سے یہ دیکھیں کلر بغیر یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں پلازما لیئر ہے اور یہاں سے میں اس کو بلاف ٹائلر کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میڈیا چینج ٹیکس ہے آپ بلاف ٹائلر کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں میں بھی یہاں پہ لکھتا ہوں اور یہاں پہ اوکے یہ دیکھیں اس کے بعد میڈیا میں آ جائیں چینج فاؤنٹ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ فاؤنٹ چینج کرنا چاہیں یہ اوکے تو یہ دیکھیں ڈیپینٹ کرتا ہے آپ پہ اس کے بعد چینج ٹیکسچر اور چین افیکٹ افیکٹ تو ہم نے ابھی تک کوئی اپلائی نہیں کیے اور وہ کس طرح ہم چین کریں گے فرض کریں کہ میں اس پہ کوئی افیکٹ اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد اب میں پلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں اور یہاں اب یہ فرض کرنے کے ہمارے افیکٹ بن چکا ہے اس کے بعد میڈیا میں چینج افیکٹ اور یہاں سے آپ کوئی چیکچر وغیرہ دے کے کوئی چیز آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں جو آپ نے بنائی ہے وہ آپ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں کینسل اور کلیئر اس کے بعد میڈیا میں ہمارے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے چینج موڈل ہے اور آرڈیو وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں جب آپ اپنی لیئر میں جو آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں جو چیز یوز کر رہے ہیں اس میں زیادہ چیزیں یوز کریں گے تب اپشن آئے گی پری سیٹ لوڈ پری سیٹ ہے اوکی آپ گولڈن ٹیکسٹ یہاں سے میں ریڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں پری سیٹ اس کے کونسی ہے اب فرز کریں گولڈن شو فل پات کر دیتا ہوں کہ یہ کدھر پڑے ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں اور بھی اٹ کر سکتے ہیں اوکی اب یہ دیکھیں گولڈن ٹائپ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں پری سیٹ اس کے بعد پلی لیسٹ اوپن پلی لیسٹ سیو اینڈ سیو سیٹنگ میں آ جائیں گے دیکھیں ٹول ونڈو ہے یہ نیچے والی ونڈو جو ہے وہ آپ کی غائب ہو چکی ہے کبھی ایسا بھی آپشن ہو جائے کبھی کلک ہو جائے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا اف الیون اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے یہ دیکھیں اس کے بعد سیٹنگ میں آ جائیں براوز براوز مارڈ اور ایسا براوز مارڈ کو بھی میں آن رہنے دیتا ہوں اس کے بعد پلی لیسٹ ونڈو ہے شیل ونڈو ہے مووو مینیو یہ دیکھیں اب ہمارا مینیو یہ دیکھیں نیچے آ چکا ہے پرشان نہیں ہونا یہ کیا ہوا ہے مووو مینیو اگر آپ اوپر رکھیں یا نیچے رکھیں یا آپ کی اپنی چوائس ہے کہ اس کو کدھر یوز کرنا چاہتے ہیں شو انفو یہاں پر انفارمیشن شو کرنے کے لیے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا 3 ڈی کا ایک کیمرہ آ چکا ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کس کو ایکس بائی زیٹ کس ڈریکشن میں آپ اس کو موو کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس لو کوالٹی نارمل ہائی اور جرنل آپشن میں اگر آ جائیں تو یہاں پر مختلف آپشن ہے یہ ٹیکس چینڈ کر سکتے ہیں سکن اس کی یہ ہے اس کے بعد یہ بھی آپ چین کر سکتے ہیں یہاں براوز میں آکے ڈیفارٹ ڈیوریشن 3 سیکنڈ ہے اور سیف ایریا 5 فیصد ہے اسی طرح یہ دیکھیں پریفرڈ ویڈیو اور یہاں سے شوڑ لے اور آٹو مارک جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہاں سے ٹک کر دیں اور میں اس کو کینسل کرتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی چیز یہاں سے نہیں چاہتے ہیں انٹرنیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں سوچ ٹو ایزی ورچن ایزی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں میں اس ٹیم پرو میں ہوں میں مشکل یوز کرنا چاہتا ہوں ایزی تو ہم نے نہیں کرنا اس کے بعد انٹر لائسنس کی ہم پہلے پڑ چکے ہیں اس کے بعد کانٹیکٹ تو ایس ٹی آئی فریم براف اس پر کلک کریں یہ دیکھیں آپ پس ہم نے اس طرح کی ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی یہ وہ چیز ہے کہ ڈسپلی موڈ وغیرہ اور آپ کے یہ دیکھیں اپنے ویڈیو کے انٹی ایس یا پال وغیرہ اس کے بعد یہاں پہ آپ مختلف چیزیں چینج کر سکتے ہیں براف ٹائٹر رینڈر آئی ڈی وغیرہ یہ تو اس کو ہم چیز کو چینج نہیں کر سکتے ہیں کینسل اور سیٹنگ میں اور ری سیٹ آر سیٹنگ جو سیٹنگ پرانی تھی میں اس کو ری سیٹ کر دیں اس کے بعد ہیلپ میں یوزر گائیڈ اور ٹیمپلیٹ وغیرہ آن لائن گلری ڈیمو اور ٹیکنیکل انفر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مینئے جو ہے کمپلیٹ پتا چل چکا ہوگا اگر کسی چیز کے بارے میں پتا نہیں چلا تو انشاءاللہ وہ جب آپ پورا کورس لن کریں گے تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کورس جب سیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ اس میں سے ہم کونس اپشن کس ٹائم یوز کرتے ہیں تھانکس فار واجنگ